اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اللعن الدائم علی عدائہ مجمعین ہماری گفتگو چل رہی تھی امام زمانہ السلام کے وجود مبارک کے بارے میں کہ حضرت کو امام عصر کو امام وقت کو جن القاب سے اور جن خطابات سے اس دعا میں یاد فرمایا گیا ہے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کے یہ دعا امام کے جو نائب خاص تھے جو چار نائب خاص ہیں اور ان میں سے ایک سے یہ دعا ہو کر آئی ہے لہٰذا اس میں حضرت حجت کا ذکر یقیناً رہ سے تو ہمارے عقائد کی بنیاد ہے آج کے دور میں اور بارہ اماموں کا جو عقیدہ ہے اور اس فجرس کی ایک اور بھی یہ احسیت ہے اور خاصیت ہے اس میں کہ امام کا ذکر اس میں اس طرح سے ملتا ہے اچھا اب یہاں پر بات ہو گئی تھی ہماری ملائکہ کے ذریعے روحِ قدس اور کتابِ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں امامِ زمانہ اگر آپ کو مزید امامِ زمانہ کے وجود کا تعرف چاہیے انٹرڈکشن تو آپ جا کر زیادہِ حسین پڑھئے دیکھئے اس میں کس طرح سے یاد کیا گیا ہے یہیں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کئی دفعہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا کس طرح سے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں تصحیح کریں ہمارے عقائد میں بہت ساری چیزیں ہیں اور انگنت چیزیں ہیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ میں کتابوں میں قرآنِ مجید اہلِ بیت کی حدیث میں ملتا ہے لیکن بنیاد اگر آپ عقائد کی دیکھیں کہاں پر ہے تو آپ کو زیارتِ آلِ حسین میں ملے گی آپ عربی کا عربی مت پڑھئے اس کی فرض کیجئے آپ کا جی نہیں چارہ عربی پڑھنے کو مشکل لگتی ہے آپ نہ پڑھئے لیکن آپ اس کا ترجمہ پڑھئے کہ کم از کم اندازہ ہو سکے کہ ہمارے عقائد کی بنیاد کیا ہے مختصر ترین انداز میں اور جو ہمیں عقائد کی اور بہترین انداز میں آئمہ کے کلمات کی جملوں کی ارشادات کی یہی خصوصیت اور خوبی ہے کہ کمترین جملوں کے ذریعے بہترین معانی واضح ہو جاتے ہیں یہ ایک اہم نقطہ ہے تو وہاں پر جا کے دیکھئے آپ پھر اس کے بعد زیارتِ آلِ حسین کی زیارت کے بعد جو دعا ہے اس دعا کا ترجمہ پڑھئے اور ایک دفعہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسلسل پڑھتے رہیے جب بھی وقت ہو اور اس نیت سے پڑھئے کہ عقائد ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عقائد جو ہمارے پاس ہیں ایک شخص ایک مومن مومنہ اور میرے عقائد اور اس زیارت میں کتنا فاصلہ ہے ٹھیک ہے نا اور اگر فاصلہ بالکل نہیں ہے ہو بہو وہی باتیں ہیں آپ کے دل میں عقیدے کے بارے میں جو زیارتِ آلِ حسین بتا رہی ہے تو اس پر شکر خدا کا کیجئے اور الحمدللہ رب العالمین اور آگے بڑھئے اب یہاں پر معذرت القائم بدینک امام زمانہ جو ہیں القائم و بشین کا مطلب یہ ہے کہ قیام کا لفظ جب باہ کے ساتھ آئے بے کے ساتھ بدینک لے دینک نہیں ہے فی دینک نہیں ہے علا دینک نہیں ہے القائم بدینک اس کا مطلب کیا ہے خوب توجہ کیجئے گا ہمیں ایک اشارہ اور اندیا اور ایمہ ملتی ہے اس حدیث میں کونسی حدیث میں کہ اس حدیث میں کہ جب جنابِ سیدہ کے نور کو خدا نے اپنے پاس عالمِ غیب میں خلق کیا تو وہاں پر فرشتوں کے ساتھ خدا کی گفتگو ہے اور اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ خدا کے جو آپ کہیے ڈائلاغ خدا نے بولا اور منولوگ نہیں ہے ہاں پر ڈائلاغ ہے تو وہاں پر خدا کی جو گفتگو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہماری لفظوں میں ایک مذاکرہ ایک کونفرنس سی ہوئی جو یہ بچوں کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں گا تو وہاں پر فرشتوں نے خدا سے پوچھا کہ خدا یہ کس کا نور ہے یہ کیا نور ہے خدا نے وہاں پر جناب سیدہ کے نور کا تعرف کروایا انٹرکشن کروایا اور پھر فرمایا کہ میں اس نور کو جعلتہو فی صلب نبی من انبیائی میں اس نور کو اس نبی کے پاس دوں گا اس نبی کو عطا کروں گا یہ نور سیدہ کا کہ جو میرے نبیوں میں سے ہوگا اوفزلہو بہت شکریہ بہت شکریہ اوفزلہو عالی جمیل انبیاء اور اس پیغمبر کو میں فضیلت دوں گا تمام انبیاء پر تو نور سیدہ کس گھر میں نازل ہوگا نور سیدہ کس گھر میں ظاہر ہوگا نور سیدہ کی تجلی کس گھر میں آئی گی اس ایک نبی کے گھر میں اس نبی کی خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہوگا یہ بات اور پھر خدا نے فرمایا کہ اسی نور سیدہ سے میں تیار کروں گا نکالوں گا ظاہر ہوں گے وجود نور سیدہ سے کون ظاہر ہوں گے خلفائی و اولیائی میرے ولی میرے خلیفہ میرے نائب جو زمین پر ہیں وہ ظاہر ہوں گے اسی نور سے یقمونا بحقی وہ میرے حق کے سلسلے میں قیام کریں گے یعنی جب بھی کہا جاتا ہے عربی میں القائمو بشین یقاما بشین تو اس چیز کو آگے بڑھانا اس چیز میں مصروف ہو جانا اس چیز میں مشغول ہو جانا مطلب ہم کہیں قاما بے تدریس حاضر کتاب یہ جو مدرس صاحب تھے ٹیچر تھے اب انہوں نے کمر بان لی ہے کہ اب یہ اس کتاب کی تدریس کریں گے اب اس کتاب کی تدریس ان کی ذمہ داری ہے القائم بدینی کا مطلب کیا ہے کہ دین کے سلسلے میں قیام کرنا کمر رحمت بان کے کس کے کھڑا ہو جانا یہ حضرت حجت کا کام ہے دین کو کیسے سلسلے میں جو کام ہے وہ حضرت حجت کریں گے ٹھیک ہے لہٰذا کوئی یہ جو سوچ رہا ہے کہ ہم پوری دنیا کو مسلمان کر لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے آپ کوشش کیجئے لیکن یہ کام آپ کے بس کا ہے نہیں میرے بس کا بھی نہیں ہے مرجع تقلید میں سے بھی کسی کے بس کا نہیں ہے خدا کا وعدہ ہے خدا کہہ رہا ہے وعدن غیرہ مگذوب حضرت حجت بارویں آقا اور مولا ہمارے خدا کا وہ وعدہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وعدہ وہ کیا ہے وہیں پہ سارے کام ہوں گے آپ کوشش کیجئے اچھائی کو پھیلانے کی برائی کو ختم کرنے کی تو اور طریقوں سے لیکن اب یہ ایک علاق گفتگو ہے یہ کس طرح سے بہرحال تو حضرت حجت کا لقب ہے دین کے سلسل میں قیام حضرت حجت کریں گے ایک اور روایت جو کل میں بتانے سے رہ گئی وہ یہ کہ راوی آتا ہے اور کہتا ہے امام سے کہ یبنا رسول اللہ کہ آپ سب کے سب راوی آ کر امام سے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ القائم من آل محمد بنیں کیونکہ راویوں کو پتا ہے کہ ایک ہستی آئے گی کہ جو آل محمد میں سے ہوگی اور اس کا لقب ہے قائم آل محمد تو راوی نے آ کر کہا نوے امام سے کہ میرے مجھے بڑا دجی یہ چاہتا ہے کہ آپ قائم آل محمد ہوں اچھا ہے آپ کوئی کہے کہ راوی خدا کے کام میں دخالت دے رہا ہے نہیں راوی یہ نہیں کہا آپ کیوں نہیں بن رہے یہ کہ تو غلط بات ہے آپ میں کیا کمی ہیں چار نسلوں بعد کیا ہو جائے گا آپ نوے امام ہیں دس گیارہ بارہ تیسری نسل تو پوتا دادا راوی گھر میں جی یہ چاہتا ہے ملکہ جس طرح سے آپ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اٹھا عزیز رجل کو آپ کے ساتھ ہوتا وہاں پر پالانے شطر کے موقع پر جس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں آپ محبت آپ کا جی چاہ رہے ہیں تو امام جواد علیہ السلام نے جواب دیا اور ہم سب کے سب خدا کے دین کے اوپر قیام کر رہے ہیں دین کو ہم سمحلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بارہ کے بارہ ایسے ہی ہیں لیکن جو القائم من آل محمد جو ایک خاص ٹائٹل ہے وہ میرے بیٹے کے بعد ایک بیٹا ہوگا جس کا نام حسن ہوگا امام اسکری اور اس کا بیٹا ہوگا ابنوہو اور پھر نام دی آسد حجت کا محمد صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فراجو الشریف اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو قائم کے لقب ہے کیونکہ ہمیں ملتا ہے یہ روایت میں کہ آئمن اپنے آپ کو کہا ہے کہ ہم بھی قائم ہیں خدا کے دین کے سلسلے میں ہم قیام کر رہے ہیں اس کے دین کو اٹھا کر کھڑا کر رہے ہیں اس کے دین کی ترقیم تعمیر میں مصروف ہے مجبول ہے لیکن جو خاص لقب خاص معنی میں القائم من آل محمد کہ جس کا ذکر رسول خدا نے جناب سیدہ کو تسلی دیتے وقت کیا ہے وہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں سب کے سب دین کو اٹھا رہے ہیں زندہ کر رہے ہیں لیکن جو اصل میں ہوگا وہ قائم آل محمد آلہ کیا اچھا کیا فرق ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر ہمارے امیر ممدین سے لے کر اور امام حسان نسکری تک سب نے دین کو زندہ کیا دین کی حیات کو باقی رکھا اور دین کو سنبھالا دیے رہے ہیں کیا فرق ہے کہ حضرت حجت جب آ کر دین کو سنبھالا دیں گے اور اس میں کہ جو ان کے والد بزرگوار جناب امام حسکری علیہ السلام نے دین کو سنبھالا دیا وجہ فرما رہے ہیں ہم کیا فرق ہے یہ فرق ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا یہ فرق ہمیں اسی دعا میں سمجھ میں آئے گا ابھی جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں اشارہ کروں گا اس پر فرق کا بقیہ لفظ وہی ہے لیکن فرق کیا ہے دونوں میں فرق ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اب یہ مثال ہے مثال تک رکھیے گا تو مولانا چھتے امام کے ایمبولنس کے میں تھے تو کیا تھے جو بھی مثال آئی اس کے بعد یہ سوال نکلے گا تو ڈاکٹر امام میں زمانہ ہے میں مثال ہے سمجھنے کے لیے ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا کسی خدا خدا چھوٹ لگی دل کا دورہ پڑا ایمبولنس آئی چار پانچ مرد عورت ہوترے اس میں سے اس نے ڈرپ لگائی اکسیجن وغیرہ اس کے دل کو پم کیا انہوں نے جان بچائی کہ نہیں بچائی بچائی کہاں تک پہنچایا ڈاکٹر تک آئی سی ایو میں سی سی ایو جو بھی کہا تو دونوں نے جان بچائی ہے جب یہ مریض زندہ ہو کہا بھائی کون لائے تھا ہم کو ایمبولنس میں یہ ہے تو وہ نرسز کا اور ان سارے میل اور فیمیل جتنے بھی نرسز ہیں ڈرائور کا شکریہ ادا کرے گا حتیٰ اس کو بتا جائے کہ یہ پولیس والا کھڑا تھا اس نے ٹرافک روک کر ایمبولنس کو نکالا کہہ بچ ہمیں اگر وہ غیر اطمن آدمی ہو تو کیا پولیس والا سے ملوا بہت شکریہ پیسے والا ہو تو پیسے ایسے بھی دے گا اور اس ڈاکٹر کا بھی شکریہ ادا کرے گا تو ایک ہے ایک خاص طریقے سے کس چیز کو بچانا اور ایک ہے اس طریقے سے بچانا کہ اب یہی پر اہم ترین طریقے سے بچے گا اور اس کے بعد اگر نہیں بچ سکا تو نہیں بچے گا البتہ یہ حضرت حجت کے بارے میں کہنا غلط ہے کیونکہ بچائیں گے تو مثال سمجھ میں آگئی لیکن ابھی جو استلاحات اور ٹرمینولوجی آئمہ نے یوز کی ہے وہ پھر سمجھ میں آئی گی تو پھر آپ کے سامنے بہت سارے سوالات کے جواب روشن ہو جائیں گے القائم بے دینے بات میں معاملہ کسی حد تک سمجھ میں آگیا میں نے کہا کہ ابھی آگئے گفتگو چلے گی تو مزید سمجھ میں آئے گا کہ اصلا یعنی کیا مطلب القائم بے دینے اور استخلاف فیل ارز کم استخلفت اللذین من قبل ہی استخلاف پروردگار اس کو حضرت حجت کو اپنا خلیفہ بنوا جس طرح تو نے اوروں کو بنایا ہے تو یہ بھی بات کل گزر گئی مکن لہو دینہ لذرتزیتہ لنا مکن نکلے تمکین سے تمکین کسے کہتے ہیں تمکین کہتے ہیں آپ ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے مثال دے رہو اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا جو چیز آپ کی نظر میں ذہن میں ہے وہ آپ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا تمکین کو اگر آپ دے کے چلے جائیں تو اطاعت پذیری اطاعت گزاری ٹھیک ہے اور اس کے لیے ممکن کر دینا کسی چیز کو واضح ہو گئی نہیں ہے کہ مثال دے دوں میں آپ کو 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 مثال دے رہا ہوں آپ گھوڑے پر سوار ہونے چاہتے ہیں وہ نہیں سوال ہونے دے رہا پوشت پہ اپنے اچھا دھمہ چکڑی مچا رہا ہے پٹک رہا ہے آپ کو بار بار یہ تمکین نہیں کر رہا اب فرض کیجئے کہ واقعہ ملتا ہے امام رضا السلام کا امام رضا کے پاس گئے آپ آپ نے کہا ابن رسول اللہ یہ مسئلہ ہے امام نے کہا یہ دعا پڑھ دینا اس کے کان میں گھوڑے گئے اچھا یہ کر گئے ہاتھ دو اپنا اپنے ہاتھ دی امام کو امام نے ہاتھ پہ آپ کے ہاتھ پہ رہا کہا یہ ہاتھ گھوڑے کی پوشت پہ رکھ جائے امام کا ہاتھ لگا آپ کے ہاتھ سے آپ نے رکھ دیا گھوڑے پہ بیٹھ گیا تو یہاں پر کہا جائے گا مکن لکم الامام الرضا امام الرضا نے آپ کے لئے اس گھوڑے کو رام کروایا جس طرح سے بالکل اس کی وہ حقیقت ہے جو فائدے ہیں اس کے چھپے پہ آپ لے سکتے ہیں جب تک دھما چوکڑی کر رہا تھا کچھ ہلگود کر رہا تھا آپ بیٹھ کر فاصلوں کو تیہ نہیں کر پا رہے تھے فاصلے تو چھوڑ دیئے چھوٹ وٹ لگ رہی تھی آپ کے کھڑی گھڑی برابر ہو گئی تھی سب گھٹنا ٹرخناوس نے سب ایک کر دیا تھا تو مکن کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو میرے لیے رام کر دے جو مقاسد میں لینا چاہتا ہوں وہ اس سے لے لوں اگر نہیں لوں بلکل امام کے لیے رام کر دے دین امام جس طرح سے ہو اس طرح سے امام کے ساتھوں میں آ جائے کونسا دین دینہو وہ دین تیرا اللذی اس دین کو ارتزائتہو لہو جس دین کے لیے جس دین کو تُو نے پسند فرمایا امام زمانہ کے لیے خوب توجہ کیجئے گا آپ کے لیے یہ پسند نہیں کیا خدا نے کہ آپ اپنے بی بچوں کو بھوکا رکھیں اور خود بوریا پہن کے گھومیں اور جوگی روٹی نمک کے ساتھ کھائیں امیر ممنی کے لیے پسند کیا ہے اور وہ گھر ایسا تھا سب کے سب مہدہ کے ساتھ ہیں جبر زبردستی نہیں ہے آپ کے لیے پسند نہیں کیا کہ آپ اپنے بی بچوں کو بیاباد میں لے کر جائیں اور وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کریں آپ قتل ہو جائیں جوانوں کو قتل کر دیں آپ کے دشمن امام حسین کے لیے اس کو چنا گیا ہے ہر ایک کا لیول ہے لہٰذا دین کی حقیقت فرض کیجئے آپ رسول خدا یا امام کے پاس گھر میں جائیں کہیں مولا آپ نماز شب کیوں پڑھ رہے ہیں امام کہیں کیوں کہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو کہیں کہ آپ کہیں کہ ابن رسول اللہ تو واجب تو نہیں ہے واجب ہے آپ کے فقہ میں آپ کے علم کے امام کے نہیں واجب نہیں مستحب ہے تو آپ امام سے کہیں چھوڑ دیجئے پھر آپ کوئی گناہ کیا ہے آپ نے سے اتنا رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں رات کو امام کے کوئی گناہ نہیں کیا ہم کو اس طرح سے چلنا ہے ہم یہ کریں گے مثال دوں میں آپ کو ہر آدمی جس سے جو کام ہے وہ الگ کرتا ہے آپ خبریں پڑھتے ہیں ٹیلیویشن پہ آپ چشمہ لگا ہے خبریں پڑھنے لگے آپ کی فرض کیجئے مائنس فور ہے فائیو ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے اس کی یونٹ ہے اس کا یا پلس فائیو ہے جو بھی ہے فائٹر پلین اڑھانے والا اس کی ہر چھے مہینے بعد نگاہ ٹیسٹ ہوتی ہے ہر چھے مہینے بعد اس کا بلیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیابیٹی کو اگر وہ ہو جائے بارڈر پہ بھی آ جائے وہ نہیں اڑا سکتا پھر فائٹر پلین یہی چخصہ اگر آ جائے تو یہ مزے سے مسافر بردہ جہاز اڑائے گا پیسنجر پلین شاید اڑا دیں تو یہ دنیا میں بھی ہے اگر کسی بچے کی اٹھارہ اننیس سال کی عمر میں آٹھ دس داتوں کی فلنگ ہو چکی ہے کیویٹی جو روٹ کینل تھیراپی بہتری ہی نہیں ہے فیزیکلی فٹ ہے آئی کیو پانچ سو یہ فائٹر پلین کے لیے جب اپیئر ہوگا جی ڈی پی کے لیے اس کو نہیں لیں گے کیا خرابی ہے اس میں داتوں میں فلنگ ہے بھائی آپ کو داتوں کی فلنگ سے کیا کام میرے ایلٹیٹوڈ ایسا ہے فرکشنز آف سیکنڈ میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے یہ کبھی بھی آپ کو درد کر سکتا ہے اور کرونوں کا جہاز جائے گا کرونوں کی پائلٹ صاحب آپ کی قیمت ہے ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے خدا اپنے دین کو کس کے حوالے کرے گا جو ذرا سے اس میں بہک جائے ذرا سے ہوا چلی بزدلی دکھا دے خدا اس کو رکھے گا اپنے دین کے لیے کہ جو جس میں خود خدا اپنی صفات ڈالے گا بہرحال تھوڑا سے نسری بن جائی ہے آپ لوگ معذرت کے ساتھ تو اب یہ میں ایسی مزاق میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھکن میں سن رہے ہیں تو یہ ورنہ ہمارا نسیرہ سے کوئی تعلق نہیں کونسا دین رام کر دے خدا ہے جو تُو نے دین پسند فرمایا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ حضرت حجت کے زمانے میں کوئی احتیاط واجب از ظاہر اولا فلان اقوی یہ ہے رجوع کر لیجے فلان یہ سب نہیں ہوگا ایک بات اور دوسری بات کسی منافق کسی کافر کسی مفتی کسی فقی محدث کے ڈر سے کوئی بات چھپا جائے گی نہیں جو حقیقت میں ہے لوہ محفوظ پر وہ حضرت حجت کے ذریعے نازل ہوگا آپ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ دیا ممبر سے وہ کیسے کہہ دیا وہ یوں اس کو یوں یہ کتاب آنی چھپے گی یہ کتاب چھپ جائے گی اس کتاب میں سے یہ کاتی ہے جو دین جیسا ہوگا ویسے ہی آئے گا ارتزیتہو لنا لہو جو دونے دین حضرت حجت کے لیے پسند فرمایا ہے مکن لہو اس دین کو حضرت حجت تمکین کر سکیں اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو بے جانا ہو کہ پھیلا سکیں بتائیں یہ ہے دین اور اس دین کو بالکل اپنے سامنے چلائیں اس دین کے مطابق چلیں اور چلائیں ارتزیتہو راضی ہے پسند فرمایا ہے یعنی حضرت حجت کا دور حکومت دین کی حقیقت کی حکومت ہے ابھی فرض کیجئے کہ امیر رومدین فرما دیا کہ ہم چھپیں تم بھی چھپ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ چھپیں آپ ایسا نہیں کہ مولا آپ کے پاس جواب نہ ہو چھٹے امام فرما رہے ہیں تم وہ سوال کرتے ہو جس کا تمہیں کام ہے جس کا تمہیں کام نہیں ہے اس کے استعدادہ مت پوچھو مولا زندی بیاناں اور بتائیے اور بتائیے تو اچھا اب بس ختم کرو وہاں بھی ختم کرو جو بتا دیا وہ ہے میں حقیقت ہے چھٹے امام کی حقیقت نہیں بتاتے تھے چھٹے امام نے اپنی رحمت کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم کو ایسی بتائی ہیں خدا نے حکم دیا اپنے چاہنے والوں سے یہ کام مت لو ابھی تاکہ ان کی جان بچی رہے تو امام نے ہماری محبت میں خدا نے حکم دیا کہ ان سے کہو یہ اس طریقے پر چلیں اس وقت کچھ نہیں اس وقت ساں واضح بالکل ہوگا تو دینہ اللہ در تزائی تہولا وہ دین جو خدا کا دین ہے تو مولانا ہم اس وقت خدا کے دین پر نہیں آپ خدا کے دین پر ہیں بلکل خدا کے دین پر ہیں بھائی مجھے یہ بتائیے آپ کہ چھٹے امام نے کہا تھا علی بن اقتین سے مثال دے رہا ہوں امام کہتے اگر امام کہتے بھائی علی بن اقتین ایک ہفتے وضوح ایسے کرو انہوں نے کیا اب اگر فرض فرض اب کیسے اب چھوڑو اب ایسے کرو تو علی بن اقتین کہتے مولانا یہ کیا ہو رہا ہے ابن رسول اللہ یہ دین ہے وہ دین ہے امام صادق فرماتا ہے دین وہ ہے جو ہم کا ہیں تو دین وہ ہے جو امام کا ہے لیکن کیوں امام آپ کی جان بچانے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں اس طرح سے کر لو اب اس طرح سے کر لو اور یہ حجت ہے آپ کے پاس خدا کا حکم ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں دین میں رد و بدل کر رہے ہیں اصلا دین ہے ہی وہ چیز جو امام وقت کہے چھٹے امام امام وقت ہے وہ کہہ دیا لیکن وہاں پر مسلحت الہیہ سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ ایک پاقیل ہے ٹاپک کے قرآن میں آیا ہے اس کے دلیل آئی ہے میں اس میں دلائل آئی ہے میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا قرآن میں ہے کہ خدا مسلحت کے تحت ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے جو حقائق کو چھپا رہے ہیں کبھی ان پر لانت بھیج رہا ہے جو حقائق کو چھپا رہے ہیں جب خدا کے حکم سے چھپاؤ تو رحمت خدا کے حکم کے برخلاف چھپاؤ تو لانت یہ ایک مسئلہ ہے بڑا لہٰذا دین کو پسند کیا ہے پرپردگار تبدیل کر دے امام زمانہ کوئی خوف کے بعد آمن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حجت اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا امام زمانہ خوف کے عالم میں ہیں بلکل ہیں یہ کیسے امام کو خوف نہیں آتا آپ نے امام کے خوف کو اپنے خوف کے اوپر قیاس کیا کہ اس کے بعد آپ نے یہ کہا مثال دیتا ہوں راوی نے دیکھا امام وضو کر رہے ہیں اور ہماری اسطلاح میں قوم نجف کی کہ تجدید وضو کیا انہیں دوبار وضو کیا دل میں سوچا اس نے کہ یہ اس کا بھی وضو ٹوٹتا ہے کیا باطل ہوتا ہے کیا مطلب ہے یہ امام وقت ہے ہمارے اور یہ امام سمجھ گیا امام نے جواب دیا امام رضا نے جواب دیا اس نے سوال نہیں کیا اس کے ذہن میں سوال آئے امام نے جواب دیا اچھا اب یہاں پر جو یہ بات ہو رہی ہے تو اس شخص کی غلطی کیا ہے کیوں کہ جب اس شخص کا وضو باطل ہوتا ہے تو یہ وضو کرتا ہے تو لہٰذا اس نے قانون بنا لیا جب بھی کیوں کہ وضو کر رہا ہے اس کا وضو باطل ہوا ہے مثلا مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کوئی شرعی کسی طور پر مثال میں نہیں لکھا امام نے کہا دیکھو وہ پھر جو گفتوگو ہے وہاں پر وہ اپنا الفاظ میں بہن کرو محمد نجیس نہیں ہوتا چھے جائے کا امام معصوم یہ حکم خدا ہے مثال دیتا ہوں میں آپ کو مزید ایک خاتون آ رہی ہے مجھے حکم ہے کہ اس کی طرف مت دیکھو میں نہیں دیکھ رہا اس کی چادر سے رکھ گئی مجھے نہیں دیکھنا چاہیے پردے میں ہے میں دیکھنوں کوئی حرج نہیں ہے غلط نظر سے نہیں دیکھ رہا کوئی حرج نہیں ہے بے پردہ وہ وحرد فقی ایک بحث ہے وہاں پر تو میں نہیں دیکھ رہا کیوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب غلط نظر سے دیکھے گا غلط خیالات آئیں گے برے خیالات آئیں گے بری طرف ذہن جائے گا تو یہ انسان کے لئے برا ہے تو خدا نے شریعت میں واجب کیا ہے فرض ہے حرام کیا کہ دیکھو امامِ معصوم بھی خاتون کی طرف نہیں دیکھیں گے تو ہم نے اپنے نہ دیکھنے کو قیاس کریں امام کے نہ دیکھنے پر اور کہیں امامِ مصول اللہ آپ کے بھی دلوں پر خیالات آتے ہیں تو یہاں پر کام کو دیکھ کر آپ مماثلت کو مسلمت سمجھئے کام میں ظاہری مماثلت ضرور ہے بنیاد میں نہیں ہے امام نے یہاں پر جواب دیا بڑا بہت ہمارے بزرگوں کے پولیسی میکنگ جواب دیا کہا کہ دیکھو اِنَّ مَحِيَ اَحْكَامُن یہ حکم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری تشریح ہے کہ آپ جو کام خود کریں امام کو بھی اسی پر قیاس کریں کام کو دیکھتے ہوئے آپ قیاس مت کریں اس کے اوپر توجہ فرمائی آپ اب یہاں پر اِنَّ صَلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرُ نماز پڑھو نماز بری باتوں سے بچاتی ہے گناہ سے پاک کرتی ہے پھر نماز پڑھنی چاہیے سجدہ صحف کریں سَوْدَ فَعْلْعَافْ عَفْنْ 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 کہیں گناہ پاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے امام معصوم کو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے امام کو سجدہ کرتے گا امام کہہ رہے ہیں عَفْن عَفْنْ عَفْنْ خدا مولا آپ کے گناہ معاف کر ہماری امام یہ تو بنیادی غلطی کیا ہے امام اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں اور آپ بھی وہ کام انجام دے رہے ہیں تو نیت اور بنیاد مختلف ہے ایک یہ مسئلہ ہے بڑا لہٰذا کاموں کو دیکھ کر کاموں کی حقیقت کا اندازہ مت لگائیے کاموں کی حقیقت آپ کے افعال اور عمال کی حقیقت آپ کی نگاؤں سے چھپی ہوئی ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے اب یہاں پر جب آکا دعا کہہ رہی عبدالحومن بعد خوفی امنہ خدایہ تبدیل کر دے امام کے خوف کو امن میں جو ان کے اندر ایک خوف ہے ڈر ہے صحیح اس کو تبدیل کر دے کسے امن سے سیفٹی اور سیکیورٹی سے پیس تو یہ ایک سوال آتا ہے سوال یہ ہے کہ یہاں پر خوف یہ نہیں ہے کہ امام کے مجھے مار دیا جائے گا میں ڈر رہا ہوں اچھا اب ظہور ہو گیا فوجی میرے تیار ہو گا تین سو تیرہ آ چونکہ پھر دس سارہ کے لشکر ہر جگہ پر امام کہاں امام کہاں کی آوازیں آ رہی ہیں اب امام ظہور کریں شکر خدا کا پروردہ کہاں مجھے مارا نہیں جائے گا الحمدللہ یہ ایک سیاسی ریڈر کی بات کہنا ہے خوف کو سمجھئے باریک بات ہے بہت ایک شخص مرنے کے لئے تیار ہے ایک سرجن ہے مرنے کے لئے تیار ہے موت آ جائے مجھے انجام دیتے ہیں اپنے کام کو کوئی مستہ نہیں ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن اس سے کہا جاتا ہے شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں آپ یہاں سے وہاں تک آئیں گے آپ کو مار ڈالا جائے گا مریض پندرہ پڑھے ہیں آپ کے نیورو سرجری کے منتظر تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں رستہ بتاؤ ایسا کہتا ہے اس رستے سے آئیے کہتا ہے ہاں یہ رستہ بے خوف خطر آئیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرجن ڈر رہا تھا مرنے سے بلکہ خوف اس کا تھا کہ وہاں تک پہنچ جائے تو امام زمانوں کو قتل کرنے کا اندیشہ ہے بلکل لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم اس وجہ سے رکھا ہے کہ امام موت سے بھاگ رہے ہیں امام کا تعلق اگر آپ دیکھیں کن کی نسل سے ہیں دستان بادہ نسلیں کیا اسٹیٹس ہے اور کس بات کا امتحان ہے یہاں پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں جلدی گزر رہا ہوں یہاں سے اس کو مزید پھیلا کے بعد کرنی چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ ایک دو درس آر لے لیں اور یہاں اتنی بات رہی گی اس کے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ تو میں کنکلوجن کیا ہے اس کا نتیجہ گری کیا ہے ایک دفعہ خوف ہے آپ کے دل کی کیفیت اپنی ذات سے متعلق چیزوں کے سریعے مار نہ دیا جاؤں مجھے مہت سے خوف آتا ہے مہتا میرا مال نہ چھن جائے مجھے خوف آتا ہے میرا مال چھن جائے گا مجھے خوف آتا ہے میری عزت برباد ہوئے گی لوگ مجھے مجمع میں دو چار پانچ سنا جی تو کیا رہی گی بات ایک دفعہ آپ خوف اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو یہ جان خدا کی امانت ہے کسی مقصد کے بغیر ماری جائے گی کسی مقصد کے بغیر ختم ہو جاؤں گا جو امیر محمدین نے کہا ہے حارس حمدانی کو ختم اپنے خبردار خبردار کبھی مت مرنا کبھی موت کو گلے مت لگانا مگر بہت ہی مضبوط ترین شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ کہ جب تمہاری موت شریعت تم سے تقاضی کرے کہ تمہیں اب مرنا ہے یہ جان ایسی نہیں کہ دے دو لہٰذا جناب امیر اگر ابن ملجم کو اٹھا رہے ہیں انیس رمضان کو اٹھ یہی جناب امیر جب خواری جائے کہا علی ہم تمہیں قتل کر دیں گے مالک اشتر کو واپس بلاؤ جنگ سفین قرآن نیزوں پر اٹھنے والے ہیں ابھی تو کہا کہ مالک واپس ہو شہید ہو جاتے ہیں مولا مسئلہ خوف اس بات کا نہیں کہ مجھے مار دیں گے جناب امیر کے ذریعے سمجھ یہ آپ حضرت حجت کی سیرت کو اگر یہ جناب امیر علی ابن عبی طالب موت سے ڈر رہا ہے تو حجرت کی رات بستر پہ سویا ہے اہدہ بدر میں کیا کر رہا تھا عمر ابن عبدالود مرحب کے پاس کیا کر رہا تھا تو انسان آپ اس کی شخصیت کو دیکھئے لہٰذا یہاں پر خوف کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حجت اپنی موت پر ڈر رہا ہے خبردار پڑھ وردگا مر گیا تو ابھی تو زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی موت سے ڈر لگتا کچھ کر لیں پھر مریں یہ خطرہ ہے حضرت حجت کو مار دیا جائے گا جس طرح سے آپ کہیں کہ صاحب اتنے بڑا ڈاکٹر ہے شہر میں یہ پروفیسر ہیں وائس چانسلر ہیں یہ ایڈوکیشن منسٹر ہیں یہ ایڈوکیشن سیکیٹری ہیں ان کو اگر مار دیا گیا تو ہمارا شہر برباد ہو جائے گا خوف ہے یہ سب تیار ہیں مرنے کے لیے مار دیا جائے ہمیں ڈر نہیں لگتا موت سے لیکن آپ کہیں بچا کر رکھی ہے کیوں کیونکہ ایک وعدہ الہی آپ کے ذریعے پورا ہوگا تو خوف کی کیفیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ہمارے اندر خوف آتا ہے تو ہم اسی خوف کے ذریعے امام زمانہ کے خوف کو سمجھیں نہیں یہ بات نہیں اب اگلا مرحلہ اچھا خوف کے سلسل میں ایک بات کہہ دوں تقیع کی امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام نے تقیع کیس طرح سے کیا تقیع اس طرح سے کیا کہ جانوں کو بچایا عزتوں کو بچایا اموال کو بچایا اب یہ اس میں خود ایک بحث ہے بڑی عجیب و غریب کہ تین چار سیشن اس میں جا سکتے ہیں جو تاریخ ہے ہمارے پاس آئمہ کی امام کو جب بھی بادشاہ نے ملایا منصور نے حارون نے امام نے گفتگو ایسے نہیں کیے کہ اس کو ایریٹیٹ کریں پرووک کریں پرووک کہتے ہیں مشتہل کریں امام نے اس کے غصے کو دبایا ہے کس نے دبایا کس امام نے کہ جو موجزہ دکھا سکتا ہے تو امام جو خدا کی حکم سے چل رہا ہے کہ میری جان بلا وجہ زائع نہ ہو خدا کا حکم نہیں ہے مجھے خوف ہے کہ جو مجھے مار دے گا میں مرنے سے نہیں ڈرتا اگر امام مرنے سے ڈر رہے ہوتے تو شاگردوں کے ساتھ گفتگو نہ کر رہے ہوتے اس طرح سے بادشاہ جب سریحن خدا کی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو نہیں سمجھا رہے ہوتے اور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں جو تمام گفتگو امام نے جس بادشاہ کے پاس جا کر بڑے پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے دھیمے لہجے میں وہیں پہ جب حق کی بات آئی ہے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ بتایا اس کو لہٰذا امام اس سے بات سمجھ ملتا ہے کہ مرنے سے نہیں ڈرتا ہے اگر امام موسرے ڈر رہے ہوتے تو امام بادشاہ کے ساتھ بڑے اچھا تعلق رکھتے اور دیروں میں دینار کی تھیلیاں آ رہی ہوتی وہاں سے اور چوبیس گھنٹے بادشاہ کے دروار میں بیٹھے ہوئے ہوتے چاچتات بھائی ہو تم تو بھائی تم ابباز کی اولاد اور ہم ابو طالب کی اولاد ہیں دونوں بھائی تھے چاچتات بھائی ہوئے تو خاندار نے ماشاءاللہ سے آپ ہیں آپ کو خدا نے حکومت دی اور یہ سب کیا یہ امام نے کہیں نہیں کہا ہے تو یہ ایک بات کہ خوف اس بات کا ہے لہٰذا اس خوف کی بدیاں پر آپ سمجھئے تقیل اب اگلا بس اس میں اور میں نہیں رکھوں گا کیونکہ بات پر پھیلتی جائے گی اور انشاءاللہ کیونکہ ہماری مختصر سی تشریح اور تفسیر ہے تو اس میں ہم زیادہ تفصیل نہیں کریں گے یہ بات میرے خاصے سمجھ میں آگئی لیکن یہ بات ایک موضوع ہے اور جو جہاں رہتا ہے بندہ مومن یا مومنین مومنات جن تک یہ آواز جاری ہے تو وہ اپنے شہر میں جو ان کے نزدیک لوگ ہیں ان سے باقیدہ یہ درس رکھائیں کہ امامت کا خوف کس بات کا ہے کس کی حقیقت کیا ہے البتہ روایت کی روشنی میں اخبارات اور نیوز پیپر کی لنٹرانیوں کے ہاکنے کی بات نہیں کر رہا ہمیں احادیث اور روایت کی روشنی میں بات کریں قرآن کی روشنی میں بات کریں خیر یہ بات ہوگی خوف کے بعد امن و امان دیتے ہیں امام زمانوں کے کس بات کا امن و امان یہ پتہ سمجھا دیئے میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے اور آئمہ کی تاریخ کے ذریعے کیا امام جاتے تھے تو امام نے وہ تمام کام انجام دیئے اب یہاں پر پھر گئے مسئلہ ہے کہ آپ ان صفات کو اپنے ذریعے میں سمجھئے گا اگر اپنے ذریعے سمجھیں گے تو آپ کہیں یہ کیسا امام ہے ہمارا کس طرح سے دین کو تمکین کے مرحلے پر لے کر آتو خدا حضرت حجت کے ساتھ اس طرح سے تمکین کا مطلب بتا دیا کہ میرے زمانے کا امام حضرت حجت باروہ آقا میرا ایسی عبادت کرے کہ جس میں وہ تیری ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے شرک نہ کرے وہ اچھا تو یعنی کہ امام کے بارے میں تصور ہے کہ وہ شرک کر سکتا ہے ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی سرکار وہی غلطی ہے آپ کی کہ آپ نے کہا کہ اگر انسان ہم بنی بشر شرک کریں گے شرک خفی شرک جلی شرک جلی کیا ہے بدھ بھی خوش ہو جائیں حلوے کے خجور کے خرمے کے بنے ہوئے لکڑی کے پتھر کے اور خدا بھی یہ شرک جلی ہے اور کوئی خدا کا بیٹا ہے خدا کے ساتھ ہے خدا کی بیوی ہے شرک جلی ہے آپ شریک کر رہے ہیں خدا کے ذات کا خدا تھک چکاتا تو خدا کے مددگار ہیں فرشتے ہفتے کے دن خدا نے چھٹی کی سکون کا ساتھ لیا یہ شرک ہے یہ بھی شرک ہے کوئی کہہ سکتا ہے کیسے ہے شرک یہ بھی جلی ہے واضح ہے کلیر ہے جلی جلا سے چمکدار تلوار کو آپ رگڑ دیئے جلا دے دیتے ہیں تو واضح شرک ہے ایک ہے شرک خفی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لیں لوگ لوگ اگر آپ نہیں دیکھتے تب بھی میں نماز پڑھتا لیکن لوگ دیکھیں کہ مولانا پہلی رکھت میں ہم کے بات سورہ بقرہ پڑھی سبحان اللہ تو یہ شرک خفی ہے ایک شرک خفی کی اور مثال ہے کہ میں کسی کے لئے کام نہیں کرتا لیکن میں نے کر لیا کوئی بتائی نہیں رہا کہ مولانا یہاں پر امام بارے میں کیسے قرآن پڑھ رہا تھا نہیں پڑھتا اسی لئے مثال دے رہا ہوں کہ ذکر تو کریں آپ آ کر میرے سامنے شہر میں ذکر تو ہو واتس ایپ پر میسیج تو آئیں وہاں کیا بات ہے آپ کے قرآن پڑھنے کی ہم نے پڑھا تھا اکیلے میں لیکن آپ تاں خبر پہنچی یہ شرک خفی ہے اور اس کے ورنبی چھوڑی مثال ہے خدا خود رحم کرے سرکار امام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امام کونسا شرک کرے گا پہلی بات تو ہی ہے ہمارے عقائد کے مطابق یا تو عقائد کو چھوڑ دیجئے کہ غلط تھے آپ کے عقائد امام نعوذ باللہ خاکمبہ دہن توبہ توبہ شرک کر سکتا ہے نہیں اگر عقائد آپ نہیں چھوڑ رہے تو یہ جملہ کیا ہے لائیو شرک کو بکش ہے تو یہاں پر سرکار وہی سلسلہ ہے کہ الفاظ کو دیکھ کر جو آپ کی ذات میں الفاظ جب آتے ہیں تو آپ مقاہسمت کیجئے بہت واضح قوم ہے آپ پر وہ آپ کو مجھ کو بخار ہو جاتا ہے شدید تو انسان عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے اچھا خاصہ پڑھا لکھا آدمی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں بخار کی حالت میں بے رب باتیں کرنا ہزیان ہزیان کا انگریزی میں ایک لفظ میں بھول گیا بہرحال یہ تو ہندوستان کے لئے ریکارڈ آ رہا ہے تب یقیناً بچے بچیوں پتا ہوگا ہمارے کہ ہزیان کا مطلب کیا ہے آپ کو بخار ہو آپ نے کہا کہ ہم تو ہزیان کیا مولانا کو بخار ہو گیا مولانا ہزیان بک رہتے ناؤزو بللہ کسی مولانا کی بات کہا مجھے تو آپ خیئے ہزیان کہہ رہتے ہیں مولانا آپ نے کہا رسول خدا کو بخار ہوا اب میں اس سے آگے بودھوں گا نہیں کچھ تو آپ سمجھئے مت اس کیفیت کو ہزیان کا الزام لگانے لئے خود ہزیان بک رہا ہے جناب ختمی مرتب خیر تو الفاظ کو جب امام کے بارے میں استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کے بارے میں جب وہ الفاظ اور میرے بارے میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ ان الفاظ کے ذریعے وہی معانی مت ڈھونڈئے جو آپ اپنے ذات میں ڈھونڈتے ہیں اب اگر نہیں ڈھونڈے تو کس معانوں میں ہیں خود عبادت کرنا اب اللہ این یعبت اللہ سرن اتقیت الدینی و دینو آبائی امام کی حدیث ہے کہ خدا نے نہیں چاہا مگر یہ کہ خدا کی چھپ کر عبادت کی جائے یعنی جو حقیقی معنی میں توہید ہے اس توہید کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے نہیں بتا سکتے حتی حدیثیں بتانے کے سلسلے میں بھی جو تاقید کی گئی ہے وہ یہ کہ ار راویتو لے احادیسنا یشد بہی قلوب شیعتنا یا یشد بہی قلوب شیعتنا ہزار 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 میں تین زیرو ہوتے ہیں چھے زیرو کے ساتھ آپ لگائیں تو کیا ہو جائے گا دس لاکھ ایک ملین دس لاکھ ایک ملین دس لاکھ شیطانوں سے زیادہ ابلیس سے زیادہ دس لاکھ عبادت کرنے والوں سے زیادہ برا لگتا ہے ایک ایسا شخص جو کسرت سے روایتیں پڑھے اہلِ بیت کی اور شیعوں کے دلوں کو مضبوط کرے ایک لاکھ عابد ذرا کھڑے کر کے دیکھئے گا ایک لاکھ توجہ فرمائیے آپ نے تو یہ خدا نے نہیں چاہا کہ عبادت تو مگر چھپ کر اور ہماری حدیثیں منتقل ہو جب حدیثیں منتقل ہو رہی ہیں چھپ کر عبادت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جعبیر ابن عزیز جوفی یہ حدیثیں اگر تم میں بتائیں اور تم نے میری زندگی میں کسی کو بتائیں تو عالی کا لعنتی والعنتو آبائی میری زندگی میں بتائیں تم پر میری بھی لعنت میرے باب دادا کی بھی امام فرمائے اگر میرے مرنے کے بعد چھپائیں تو تم پر بھی لعنت میری تمہارے بابا اوجداد پر زیارت ایک زیارت ایک پانچویں امام بیان فرمائے ہیں یہ زیارت پڑھو سو سلام اور یہ اور دعا القمع اور سجدے میں جا کر یہ تو پانچویں امام کو پتا تھی یہ زیارت جناب امیر کو تو نہیں پتا ہوگی پتا تھی کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا آپ توجہ کی اس کا مطلب ہے کہ امام جب عبادت کے طریقے بتا رہے ہیں تو وجود مبارک امام زمان ہر زمانے کا امام اس کی توجہ ایک اپنے چاہنے والوں کی طرف ہے اور ایک اپنے دشمنوں کی طرف ہے دشمنوں کی طرف کیسے کہ ہم تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتائیں کہ تم جا کر وہاں پر کہہ دو اور تمہاری جان مال سب برواد ہو جائے تو امام ظالموں کی جانب توجہ کر کے ظالموں کی جانب ظالموں کے وجود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو دین سکھا رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جب حضرت حجت آئیں گے تو دین سکھانے کے سلسلے میں کسی کی جانب توجہ نہیں ہوگی ظالم جائیں جہنم میں ہم جہنم میں بھیجیں گے تو میں کیا بات کر رہے ہو قیام ہوگا پھر تنوار چلے گی ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی شرک کا مطلب کہاں سلمان فارسی سرکار بہت دور ہیں بلال حوشی دور ہیں اس سے کہ شرک کریں اور جابر ابن عبداللہ انصاری اس شرک سے دور ہیں کہ جو شرک ہم اور آپ سمجھتے ہیں جہاں پر جان غلام ہیں جو کربلا کے شہدہ میں سے اور یہ تمام ہستیاں آپ امام وقت کی بات کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا بہت سارے شاعر ہیں ان کے اوپر اعتراض ہوا ہے جوش ملی آبادی نام لے لوں جوش نے ایک شیر کہا ہے امام حسین کے بارے میں جو ناقدین کو پسند نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے پسند وہ کہاں انہیں امام حسین کی توہین کی ہے لیکن اگر شیر کو ذرا سا معنی بدل دیا جائے تو امام حسین کی تعریف ہے جب اس لفظ کو جو جوش ملی آبادی مرہوم نے خدا کی رحمت ہے ناظرین پر رحمت اللہ ہے کہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے امام حسین السلام کے لئے اس سے اب اچھا معنی بھی نکال سکتے ہیں نکل رہا ہے اردو کے قوائد کے مطابق نکل رہا ہے اور برے معنی بھی نکال سکتے ہیں تو اب آپ جوش کی شخصیت کو دیکھ کر اچھا معنی نکال لیں گے اگر دشمن امام حسین اللہ عزو بللہ ہوتے جوش تو آپ کہہ سکتے تھے جوش نے توہین کیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اچھا استعمال نہیں کیا لیکن توہین نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ وہ شخص امام حسین کا فیدائی ہے محبت کرتا ہے جناب امیر سے جناب سعیدہ جناب زینب ایک عجیب تو آپ شخصیت کو دیکھ کر الفاظ کو تراشا اور تلاشا کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر شخصیت کو دیکھ آپ حضرت عجت کی جبکہ میں نے بتایا کہ کس مانوں سے روایت میں آیا ہے تو کسی کو شریک نہیں کریں گے حضرت عجت یعنی کیا مطلب عبادت ہوگی پھر کھل کے کرو عبادت کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے کیونکہ ہمارے عبا و عجت سب تم کو جو بتاتے تھے ظالمین کے خیال رکھ کے بتاتے تھے کہ کہیں ظالم تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں اچھا اب یہاں پہ اللہم عزہو و عزیز بے پروردگار باروے امام کو عزت دے ان کی ذات کو عزت دے اور ان کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت دے دین کو عزت دے عزت کا مطلب کیا ہے نا قابل شکست یعنی حضرت حجت نہ علمی لحاظ سے نہ عملی لحاظ سے کوئی عمی اٹھا کر اعتراض نہ کر سکے اور حضرت حجت یہ کب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جواب ہے میرے سوال کا اور آپ دے نہیں رہے میرے کندے پر چار پانچ ستارے لگے ہیں یونیفرم میں اتراؤں ہوں میں جیپ سے پولیس کی جی کیا سوال ہے آپ کا جواب دیجئے آپ کہیں سرکار ایسے جو صاحب ڈی ایس پی صاحب نہیں ہمارے پاس آپ بڑھیں آپ جو آپ کہیں جواب ہے آپ کے پاس آپ نہیں دے رہے تو میں نے آپ کو دبا دیا لیکن ایک دفعہ وہ تین ستارے ہیں تو آپ کے پاس پندرہ ستارے لگے ہیں آپ کہنا ہے جی کیا مسئلہ ہے اب آپ ناقابل شکست ہیں عزت کا مطلب ہے ناقابل شکست ہونا تسخیر حضرت کے اوپر کوئی قابو نہیں پاسکتا نہ علمی لحاظ سے وہ تو ہے علمی لحاظ سے تو کوئی امام میں وقت پر قابو نہیں پاسکتا یعنی کیا مطلب یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے عائمان بعض دفعہ مظلومیت کی بنیاد پر اور صبر کی بنیاد پر خاموشی اختیار کی حضرت حجت خاموشی اختیار کرنے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ماں پر ناقابل شکست قرار دے میں نے کہا تھا شروع میں کہ یہ دعا نہیں ہے در حقیقت یہ ایک عقیدے کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہمارا باروہ ایسا آئے گا اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ایسا یہ ہو یہ میں سمجھا چکا کل پر سوں کے درس پر ہر چیز کو جس کو تُو پسند کرتا ہے ان کے ذریعے عزت دے حضرت کو کامیابی دے حضرت کی نصرت کر انتصرہ کا مطلب یہ احتمہ احتمہ حما سے نکلا ہے یعنی ایک گھیرہ ڈال دے حضرت حجت کے گرد کہ دشمنوں کے ارادے ازائم نگاہیں سماعتیں بسارتیں ارادے کسی بھی طرح سے حضرت حجت کو چھو نہ سکیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اگلی نہیں اٹھا سکا ہمارا احمہ کی ذات پر اگلی نہیں اٹھ سکی ان کو یہ عبادت کمزور ہے کبھی نہیں ہوا کسی نے مخالفین نے اقرار کیا لیکن اس لحاظ سے تو ہمارے آئمہ مغلوب رہے اور کس لحاظ سے کہ وہ دین کو اس طرح سے جس طرح سے خدا نے نازل کیا تو نہیں بتا پائے ظالموں کی وجہ سے لیکن ناقابل شخص کر حضرت حجت کو ان کے ذریعے تمام دین کی چیزوں کو ناقابل شخص خرار دے یعنی کوئی آگر کل نماز کا مزاق نہیں اڑا سکتا ایسا نہیں کہ حضرت کہیں گے نماز کا مزاق اڑا رہے ہو یہ تلوار دلائل ایسے ہوں گے علم اتنی ترقی کر لے گا کہ اس نماز کی کے آثار کو اثرات کو حضرت حجت علمی بنیادوں پر آپ کے سامنے ثابت کر سکیں گے کوئی رستہ نہیں ہوگا فرار کا حجاب پردہ کرنا ایک بے غفی کی رسم ہے یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں دلائل سے خواتین ہماری پردہ بیچاری چپ ہو جائیں گے لیکن حضرت جب آگئے تو علمی بنیادوں پر ثابت کریں گے اور نہ فلسفہ نہ سماجیہ سوشل سائنسز مذہب ریلیجن انیٹومی ہیومن باڈی ہیومن ایموشن ہر لحاظ سے آپ آ کر پردے کو ثابت کریں گے دنیا کو پروفیسر جواب نہیں دے پائے گا تابودیاد کی بات نہیں کر رہا سب نشن کی اقل و منطق کی بات کر رہا ہوں پتہ سر میں حیما یعنی ایک حمایت میں لے لے حیما سمجھ دیجئے حمایت یعنی کوئی حضرت تک حضرت کا بال بھیکا نہیں کر سکتا کسی بھی لحاظ سے اچھا حیما کیلئے ضروری نہیں کوئی دیوار ہو آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کی زمین ہے پانچ سو اکر ایک گھنڈا بدماش آتا ہے کہتا ہے آپ کی زمین پر فلانے صاحب آیا ہوں نے جھوپڑی ڈالی ہے تو آپ ہمارے حوالے کی جائے آپ کہتا ہے وہ میری زمین پر ہے ہاتھ مطلق آنا وہ آپ سے پانچ کلومیٹر دور رہا رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے دیگستان وہ جھوپڑی اس کی آپ کہیں میری زمین ہے باہر نکل جاؤ تو وہ حمام ہے آپ کے اگرچہ آپ کی سور میں نہیں ہے آپ کی کسی دیوار میں نہیں ہے حمام ہے وہ آپ کی یہ وانتصر بے وانصور و نصر و نزیزہ اور ان کو ایسی فتح دے کامیابی دے حضرت عجت کو کہ جو ناقابل شکست ہو ایسی کامیابی جس کے اوپر کسی اور کی کامیابی نہ ہو ففتح لگو فتح یسیرہ فتح وکٹلی جو حضرت کو نصیب ہو جو کنکر کریں حضرت وہ ایسی فتح ہو یسیرہ حضرت کو ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتو کریں کہا کی وقت ہو گیا اور واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد و اہل بیتی الطیبین الطاہر